موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان تارک چودری حاضر ہوں آج کا شو فیصلہ آپ کا لے کر آج کا شو میں نے ترتیب دیا ہے پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی سیاسس مرتیال کے حوالے سے آج سپہر لاہور ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے حوالے سے ابھی تک مختلف سیاسس جماعتیں اور قانون دان اپنی اپنی تشریح کر رہے ہیں اس فیصلہ کے مطابق کل شام جمعہ کی شام چار بجے ایک مرتبہ پھر حضر علیہ پنجاب کے لیے ووٹنگ ہوگی اس ووٹنگ کا طریقہ کار بھی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرش صفاتی فیصلہ ہے اس میں وضاحت کر دی ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور وہ کیسے ہوگا اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے آج کا شو میں کہ اس فیصلے کے بعد پنجاب کی مرکز کی اور جو پنجاب کی پاکستان کی اوڑا سیاسی صورتحال ہے اس کا اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے اس کے علاوہ ردعمل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ردعمل دیا پنجاب کی جو سٹیک اولٹر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر ردعمل دے رہی ہیں اور اسی بات جی آج موضوع گفتگو یہی ہے کہ اب کل جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کل چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک مرد پر پھر حمزہ شاہباز صریف بن پائیں گے یعنی بن پائیں گے کوئی بڑا فیصلہ کوئی بڑا جو جسے کہتے ہیں کہ اپسٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے ہمیں جوائن کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے احمد عویس صاحب جو موجود ہیں لاہور میں مہارے قانون ہیں اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اور تعلق آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس کے علاوہ تھوڑی در میں جوائن کریں گے نصار چیما صاحب رکھنے قومی اسمبلی ہیں اور تعلق آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اس کے علاوہ ہمیں لاہور سے ہی جوائن کیا ہے آج ٹی وی کے بیورو چیف جناب سلیم شیخ صاحب نے سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس اور اپنے اعتجیے سے ہمیں نوازیں گے جنہوں میں ہمانوں سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی چند سیکنڈ پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب نے ایک پولیسی بیان جاری کیا ہے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ مبارک بات تو دی ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کچھ کلیریفکیشنز جو ہیں درکار ہیں تو اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی اس فیصلے کے حوالے سے کلیریفکیشن کے لیے یہ ایک غرماملی بات ہے کہ کیوں جائے گی کیا وجوہات ہیں کیوں جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ ایک ایسی پیٹیشن جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لی کاف جو اس کی تحادی جماعت ہے اس نے جو پیٹیشن فائل کی تھی اب اسی کے خلاف وہ کیوں سپریم کورڈ میں جانا چاہ رہے ہیں خود وہ الیکشن کے مطمئنی تھے اور اب جب دوبارہ جو ہے وہ ووٹنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے تو بات شروع کرتے ہیں احمد عویس صاحب سے دو ان کی حیثیتیں ہیں ایک مہارے قانوندان کی حیثیت اور دوسری پاکستان تحریک انصاف کے والے سے احمد عویس صاحب اس فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے خلاف آیا اور وہ اس فیصلے کو مان رہی ہے آپ کے حق میں آیا اور آپ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں چند اتدائی منٹ جو تھے تو خوشیاں بھی بنائی گئیں مٹھائیاں بھی کھائی گئیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریورس گیر لگ گیا کیا ہوا ایسی کون سی توقع تھی آپ کو جو کہ اس فیصلے سے پوری نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بظاہر ہے تو ایسا ہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جی وہ کیونکہ حمدہ شہباز کے خلاف آیا کہ ان کو ایک دفعہ ہٹایا گیا اور اس لیے پی ٹی آئی کے حق میں ہے لیکن آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو حمدہ شہباز کو آؤٹ رائٹ لی فیور دی گئی ہے نہ صرف کہ صرف فیور دی گئی ہے اس کو اس انداز میں یہ سیچویشن ایک کریئٹ کی گئی ہے کہ جہاں اس کے خلاف جتنے بھی لیجیٹیمیسی کے کیس تھے انکانسیٹیوشنل ایکٹس کے مثلا اس کا اوث جو تھا انکانسیٹیوشنل تھا اس کا الیکشن جو تھا وہ انکانسیٹیوشنل تھا اس کی کیابنٹ کی فارمیشن جو ہے اسی نکتہ ناظر سے جب دیکھی جائے تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ جو اگدم سے یہ فیصلہ آیا جب اور اگرچہ سترہ جولائے سترہ مائی کو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا ریفرنس کیس کے اندر اور اس فیصلے کے مطابق انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا یہ سپریم کورٹ نے کہ پچیس سو ووٹ جو پڑے ہیں ان کو حمجہ شعباز کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے وہ تمام کے تمام انویلڈ ڈیکلیر کر دیے گئے اب ان کے انویلڈ ہونے سے یہ ہوا کہ ان کو ایک سو چھاسی ووٹ چاہیے تھے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے جبکہ کیا ہوا کہ وہ ایک سو چھبی وہ پچیس منس کریں تو ان کے بس بون سیونٹی ٹو ووٹ رہ جاتے ہیں باقی اس لحاظ سے سونہ اپریل کو ہی ہی واس ڈسکوالی فائد ہی واس ناٹ الیکٹڈ ڈسکوالی فائد نہیں بلکہ ہی واس ناٹ الیکٹڈ لیکن احمد صاحب یہ تو آپ کی خواہش ہے نا کہ وہ ڈسکوالی فائد نہیں کر رہا ہوں نا نا میں میں آپ کی یہ خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لیگیلیٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ یہ آج کا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ طور کے اوپر اس فیصلے میں یہ ہولڈ کیا کہ پہلی بات یہ کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ریٹوسپیکٹیو والی بات نہیں ہے اس کے اندر یہ پینڈنگ میٹرز کے اوپر اپلائی کرے گا لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے حمدہ شہباز کے الیکشن کے اوپر اپلائی ہوتا ہے یہ یہ ان کا فیصلہ ہے یہ میں اپنی پاس سے نہیں کہہ رہا اس کے بعد دوسری بات یہ کہ پچیس ووٹ جو اس کو پڑے تھے حمدہ شہباز کو وہ سپریم کورٹ نے انویلڈ ڈیکلیر کر دیئے اور جب وہ انویلڈ ڈیکلیر ہو گئے تھے ان کے ووٹ جو ہیں وہ ون نائنٹی سیون سے وہ ون سیونٹی ٹو پر آ گئے جبکہ ان کو مینیمم ایک سوچیاسی ووٹ درکار تھے جیتنے کے لیے اس لحاظ سے یہ اس دن یہ الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں کہہلا سکتے لہذا ان کی ڈین نوٹیفیکیشن اس تاریخ سے ہونی تھی یہ تو فیصلے کی بات ہے نا کیونکہ اس میں جن جج صاحب نے ایک جج صاحب جو ہیں ساجد سیٹھی صاحب انہوں نے اسے وہ جو ہے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ ان کی ان کی ڈین نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سونہ اپریل سے ہونی چاہیے تھی لیکن سر یہ فیصلے جو ہوتے ہیں عدالتوں کے آپ کو پتہ ہے آپ تو سینئر وکیل ہیں میں تو ایک کام آدمی ہوں جب عدالتوں میں فیصلے جاتے ہیں تو وہ تو مجاروٹی ڈیسیزن ہوتا ہے نا اگر ایک ایک جج صاحب نے موزو جج صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے تو اس کا مدلہ ہے کہ وہ تو نہیں کرے گا نہیں نہیں میں یہ بات نہیں کہا رہا کہ وہ کرے گا میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا جو اختلافی نوٹ ہے ٹھیک ٹھیک وہ زیادہ قانونی اعتبار سے اس میں تمام وہ پوائنٹ موجود ہیں جن جن کو جو غالباً یا اگر سپریم کورٹ بھی جائیں گے تو انی پوائنٹ کے اوپر سپریم کورٹ بھی کنسیرے کرے گا ان کو آپ دیکھیں نا یہ وہ فیصلہ ہے جی 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 سلیم شیخ صاحب سے لے لیں تاکہ پھر بات ہم آگے پڑھائیں گے سلیم شیخ صاحب لاہور میں موجود ہیں ساری ڈیولیمنٹس لاہور میں ہو رہی ہیں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں پرویز علیہ صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ رکھانے پارلیمنٹس کا ساتھ رکھانے سوائی ساملی کے ساتھ بیٹھے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں اب لاہور میں آج اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کل جو ہے آہ کیا اطلاعات ہیں پی ٹی آئی نے مسلم لی کافر نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس پروسس کا بائی کارڈ کرنا ہے یہ ابھی کچھ ابھی صلاح مشورہ ہو رہا ہے ابھی جی سیجن نہیں ہوا فائنلی چی دیکھیں فائنل لسکین جو ہے وہ سپرین کورٹ میں سٹے اگر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ یہ الیکشن ایک قسم کا رکھ جائے گا لیکن جو میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور جو عمران خان کے بہت قریبی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں ان سے جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صبح جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہاں پر ہماری اپیل کو ایڈمٹ کر لیا گیا تو پھر تو سارا میٹر چلا جائے گا اسلام آباز سپریم کورٹ کے پاس اور اگر وہاں پر ہماری اپیل جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کی جاتی تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم انتخابات کا بائی کٹ کر دے اور یہ بات انہوں نے ہم نے کیٹاگوریکلی بتائی ہے کہ اس آپشن پر بھی گھور کیا جا رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیوں کے پاس جو ان کے ووٹوں کی تعداد ہے وہ ایک سو اٹھ سٹھ جو بنتے تھے اس سے بھی کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود یہ مان رہی ہے کہ ان کے گیارہ کے قریب جو ایم پی ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے کچھ جو ہے حج کے لیے گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بیسے ہی پاکستان سے باہر سیرو تفریق کے لیے گئے ہیں اور اس پہ بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پہلے سے پتا تھا کیونکہ دو تین دن سے یہ چل رہا تھا اور پی ٹی مبارد سے ہونا ہے مسلم لیگ نون نے تو سب کو کہا کہ وہ پنجاب سے بلکہ لہور سے باہر کہیں نہ جائیں سب کو بلالی ہے لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم لیگ کیوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی وہ کیس تو لڑ رہے تھے لیکن سیاسی طور پر تیاری نہیں تھی اور انہوں نے فورٹس ہی نہیں کیا ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نصار چیما صاحب نے تعلق آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے ڈاکٹر سب یہ جو پنجاب میں ڈیولیمنٹ ہوئی ہے ایک دو تین دن سے متوقع تھی آہ ہائی کورٹ کے ایسے ججوں کے ریمار سارے تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی آہ ایسا فصلہ کرنے والے جس پہ دوبارہ آہ الیکشن ہو سکتا ہے ریکاونٹنگ ہو سکتی ہے یا آہ سیکنڈ کاؤنٹ ہو سکتی ہے تو آج وہ فیصلہ آ گیا ہے آپ کی پارٹی آہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کیا تیاری ہے کل آہ آپ سمجھتے ہیں کمفرٹیبلی جیت جائیں گے یا ابھی لگتا ہے کہ کوئی کوئی رکاوٹے ہوں گی آہ سپریم کورٹ کا ایک معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے بیچ میں دیکھیں جو سب گزارش یہ ہے کہ ہم تو عدریہ کے فیصلے کا اعترام کرتے ہیں اور اس کی پابندی سب پہ لازم ہے اور انشاءاللہ اس کے اس عدریہ کے فیصلے کی روشنی میں کب جب کل جب الیکشن ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب کے سامنے آ جائے گا اور کل واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ میں حمزہ شہباز صاحب کے ساتھی اکثریت ہے پنجاب اسملی کرکان کی اور کل کیا نتیجہ سامنے آئے گا اس کا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ یہ جو ہے یہ پی ٹی والے کیا کہہ رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی اپنا موقف جو ہے اس بات کا یعنی وہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ تو شکست تسلیم کر چکے ہیں شکست قردہ ان کی سوچ جو ہے شکست قردہ ذہنیت کی اکاسی ہو رہی ہے ان کی باتوں سے عام تاثر یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں حمزہ صاحب جو ہیں حمزہ شہباز جو ہیں ان کو ان کی فیور ہوتی نظر آتی ہے حمزہ یہ نہیں کہہ سکتے عدالت کے بارے میں کہ عدالت نے فلان کو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت نے فلان کو فیور کیا ہے لیکن لگتا ہے یہ کہ فیصلہ ان کے حق میں گیا ہے دیکھیں ان کو فائدہ ہوگا ہے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک فریق کے حق میں ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نائنصاف ہی انہوں نے کی میرٹ پہ انہوں نے فیصلہ کی ہے میرٹ اگر میان آمزہ شہباز کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بظاہر تو بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اس صبح تو یہی فیصلہ تھا نہیں کیسے جیتی ہے جی چند لمحے پہلے انہوں نے خوشیہ منائی فیصلے ہوتے ہی اس کے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے حق میں کیا ہے ان کے خلاف کیا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یعنی ایک ایک نیچرل ایک لوجیکل ایک منطقی ایک فیصلہ اور اس کا کیا ہے کہ جی پنجاب اسیمبلی کے ارکان کی اکثریت جس کے ساتھ ہے وہی وزیراعلہ ہوگا جی اور کل یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور میں پھر یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جو ہیں ان کی باتوں سے صاحب لگ رہا ہے کہ جی ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے اور شکست خردہ ذہنیت کی اکاسی ہے ان کی بات ہے جی بلکہ ٹھیک ادرہا احمد عویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پر ان کے پاس کرتے ہیں احمد صاحب جو بات شیطہ بھی اتنائی طور پر ہوئی اس سے لگتا ہیوں ہے کہ آپ کی توقعات کچھ اور تھی لیکن وہ توقع اس فیصلے سے پورے نہیں ہوئی کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو پیٹیشن لے کے جائیں فیصلہ آپ کے حق میں آئے اور اگر فیصلہ آپ کے حق میں آئے پھر آپ اس کو مانیں گے ورنہ پھر آپ اگلا دردہ کرکٹ آئیں گے کیونکہ الیکشن کے مطمئنی تو آپ سے اور تو کوئی دبارہ الیکشن نہیں چاہتا تھا نہیں بالکل بات نہیں دیکھئے بحیثیت لوئیر میں کبھی بھی یہ بات توقع نہیں کرتا کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہی آئے تو تب ہی ہم کہیں کہ جی انصاف ہو رہا ہے فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں اور عدالت نے وہ آہ چھانٹ پھٹک پھٹک کے اور وہ آہ ایک آہ باقیدہ ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کا یہی عدل کا مطلب بھی یہی ہے بیلنس کرنا چھے تو اس لیے یہ تو قطن آہ جو ہے آؤٹ آو کنسیڈیشن ہے کام اس کا میں یہ نہیں سمجھتا اب دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے کو ذرا آپ خود انیلیسیز اگر کر لیں تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے فیصلے کو پڑھنے سے پتا لگتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ایک کی فیور کر رہا ہے اور اس کو ایڈوانٹیج دے رہا ہے اس کی تمام جو لگیلٹیز ہیں ان کو ان کو کلیر کر کے ایک صاف طریقے سے اور ان کو جب تک وہ وہ الیکٹ نہیں ہو جاتے ہیں وہ ساری آتھارٹی بھی ان کے پاس آتی ہیں اچھا آپ کے خیال میں ایک قانون دان کے طور پر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا جواب نہیں ملے یہ جو ابحام رہ گئے ہیں اس کی وجہ پھر کیا ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے لیے تو اب اب طریقہ تو یہی ہے کہ اگر ایک ایک فیصلہ ہوا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں یا اس میں کچھ ایسی الیگیلٹیز ہیں جن کو اگنور کیا گیا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے بڑی عدالت میں آپ جائیں جو سپریم کورٹ اس کے متعلق جو کرے گی جو حالات ہوں گے جو ٹائم کی کنسٹرینٹ اپنی جگہ پر لیکن طریقہ کار جو ہے نظام کا تو ایسا ہی ہے اس کے مطابق ہی کرنا پڑے گا لیکن ایکن یہی بات جو ہے نا یہ میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات ہے اس کو ذرا سی سمجھنے کی بات ہے کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں لارجر بینچ جو ہے اس بیسکو پر یہ اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ انویلٹ وورٹ ڈیکلیئر کر دی ہیں لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو عملی جمع پہنائیں اور عملی جمع پہلانے کے لیے ہمیں یہ ڈیکلیئر کرنا ہوگا کہ یہ مگوٹ جو ہیں حمدہ شعباز کے الیکشن کے بوٹوں میں سے یہ مائنس ہوں گے ذرا نصار چیما صاحب سے ایک مرتبہ پھر پوچھیں نصار صاحب گزشتہ جب یہ الیکشن ہوا تھا جب حمدہ صاحب منتخب ہوئے کافی رکاوٹے ہیں اس میں پریلٹی میڈلی سپیکر قوم اسمبلی کو جا کے حلف لینا پڑا ایک فیصلے کے نتیجے میں ہنگام آرائی ہوئی اسمبلی کے حال میں جھگڑا ہوا اب اس بات کی کیا شورٹی ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے اب جب کل ایک مرتبہ پھر یہ ریکاونٹنگ ہوگی یا سیکنڈ ووٹنگ ہوگی وہ واقعہ دورائی نہیں جائیں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو میرا اپنا خیال جائے ہے کہ بہت سموتری یہ پروسس مکمل ہوگا اپنے لوجیکل انڈ تک جائے گا ایک لوجیکل کنکلوجن تک جائے گا اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا ہائی کورٹ نے جو کہا ہے پچیس راکین جو تھے منحرب جو تھے پی ٹی ای والے ان کو چھوڑ کے اب باقی کونٹی کر لیں اور باقی یہ کہ کل آپ کے سامنے آجے گی ساری صورتحال اور صورتحال تو پی ٹی والوں کو نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی یعنی آئی کورٹ کے فیصلوں پہ بھی ادراز کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ کل وہ ان کا خیال یہی ہے کہ ہم اس کے اس پروسس کا حصہ نہ بنے اور بائی کٹ کریں بائی کٹ صرف اس لیے کہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے اگر یہ کہ ارکان اسیمبلی کی اکثریت ان کے ساتھ ہوتی کبھی بائی کٹ نہ کرتے اگر یہ ہے کہ یہ یہ دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں آہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم آمد عویس صاحب تو بڑے ایک نامبر قانوندان ہے اور وہ اس سے اتفاق فرمائیں گے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے یہ کلچر رہا ہے کہ جن کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ خوشیہ میں آتے ہیں اور دوسرے عدلیہ کے اعلی عدلیہ کے فیصلوں پہ بھی ادراز کرتے ہیں کاش کہ یہ ایسی صورت ہو کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہ آئے پھر بھی ہم عدلیہ کا ادرام کرتے ہیں ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں یہ بڑی پہلی بات ہے کہ فیصلہ جو بھی ہے اور یہ ہے کہ یہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں اگر فیصلے پہ اتراز ہے تو پھر اس کا جو ایک یعنی حل یہی ہے کہ اس سے ہر کوٹ جو ہے سپریم کوٹ اس میں آپ جا کے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہ آیا ان کی مرضی کا نہ آیا فیصلہ تو یہ ہے کہ اس پہ پھر بھی وہ مطمئنی ہوں گے پھر بھی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اتراز کرتے لے گی یہ دیکھیں گے کہ اگر سپریم کوٹ سے جو بھی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کے پاکستان تحریکین صاحب کا ریاکشن کیا ہوگا سلیم شیخ صاحب سارے جلاس جو گزشتہ تھے سپیکر صاحب ایوان اکبال میں ہوئے جو پنجاب سنبلی ہال میں ہوئے سارے جلاس صاحب نے کور کیے ہنگا مارے رہی مار پیٹ ہوئی سپیکر صاحب کے بال نوچے گئے اب کوئی آج آپ بیٹھیں لاہور میں کوئی ایسی تیاری نظر آتی ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے ناخوشگوار واقعہ ہو جائے اس طرح کی کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہیں اور اگر کوئی ایسا ہوا تو پھر جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیسے ٹیکل کرے گی اس معاملے کو دیکھیں ایسے واقعہ ہونے کے انکالات جو ہیں وہ انتہائی کم ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کہ جو ہائی کورڈ نے ڈائریکٹ کی ہے وہ گورنر پنجاب کو کہا ہے کہ وہ جو ہے اجلاس بلائیں اور اجلاس بلا کے جو ہے کاؤنٹ کروائیں اور کاؤنٹ میں اگر پورے نہ ہو تو پھر الیکشن پروسس کروائیں لیکن آج جو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ محمد خان بٹی جو کہ سیکرٹی اسمبلی ہیں اور جو فیلال اسمبلی سیکرٹیریٹ میں بیٹھتے ہیں ان کی طرح سے جاری کیا گیا ہے اس میں بھی ابھی ایک تھوڑا سا ابحام ہے کیونکہ گورنر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے ابھی جو اجلاس چال رہا تھا جو کہ ایوان اقبال میں چال رہا تھا اس کو حکومتی جماعت نے ختم کر دیا ہے لیکن ابھی نیا اجلاس جو ہے وہ گورنر کی طرف سے نہیں بلایا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر پجاب جو ہے وہ نیا اجلاس بلاتے ہیں یا جو سپیکر کے ساتھ جو سیکرٹی اسمبلی ہیں محمد خان بٹی وہی نوٹیفکیشن کافی ہوگا اس میں بھی ابحام ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ایوان اقبال کو جو ہے اسمبلی سیکرٹیریٹ جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا ہے گورنر پجاب کی طرف سے اس کو ابھی ڈی نوٹیفائی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر پجاب اسمبلی سیکرٹیریٹ میں اجلاس ہوگا تو پھر اس کی آئینی اور قانونی حیثیت پر پھر دوبارہ سے اترازات اٹھیں گے اور پھر یہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں جائے گا کہ اگر گورنر پجاب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ایوان اقبال کا تو پھر پجاب اسمبلی میں کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بہام ہے اس طرح جو ہے قانونی واہرین دیکھ رہے ہیں اس پراسس پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ کچھ بہامات باقی ہیں ہم نے یہاں بریک لے لی ہیں اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ اگلے سیگمنٹس میں مطلبوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے وقف کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش شامدید بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے حوالے سے اور یہ بار ڈسکس کر رہے تھے کہ اب یہ جو موجودہ قانونی اور آئینی پوزیشن ہے اس کے بعد پنجاب کا جو آئینی پنجاب کا جو سیاسی سین ہے وہ کیا ہوتا نظر آتا ہے چیمہ صاحب آپ سے پوچھوں گا آغاز آپ سے کروں گا یہ جس طرح سے عدالت میں گئے ہائی کورٹ میں گئے اور فیصلہ آیا فیصلہ اپتداع میں کہا گیا کہ بڑا حق میں ہے مسلم پاکستان تحریکی انصاف کے بعد میں ساتھ سب بدلتا گیا بابا روان صاحب نے مبارک بات دی اور خوشیاں منائی لیکن پھر وہ معاملہ تبدیل ہوتا گیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے علاوہ قانونی معاملات کے علاوہ ہمارے بہت سے ایم پی ایز پاکستان سے باہر ہیں حج پہ گئے ہوں ہیں یا مختلف ملکوں میں گئے ہوں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولٹیکلی اور لیگلی ال ایڈوائز نظر آتی ہے کچھ ایسے لوگوں نے مشورہ دیا جن کو اندازہ نہیں تھا کہ کونسیکوینس کیا ہوگا اس کا دیکھیں جو سب یہ تو وہ لوگ ہیں دیکھیں جو ساڑھے تین پونے چار سال تک ملک پہ مسلط ہوئے رہے یا کر دئیے گئے یعنی جو یعنی یہ ٹیم کن پہ مشتمل تھی کھلاڑی اور اناڑی جن کے پاس نہ کوئی تجربہ نہ کوئی پروگرام نہ پالیسی نہ کوئی پلاننگ نہ کوئی ٹیم تھی بات یہ ہے اور ان کی بات انظامی تھی آپ صرف یعنی کہ آپ ال پلاننگ کی بات کر رہے ہیں کوئی ال پلانڈ تھا سارا ال کنسیوڈ تھا سارا وہ ٹھیک ہے وہ دیکھیں پلاننگ کی توقع ہوتی ہے وہ بیجنری لوگ ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں یہ تو دیکھیں کرکٹ کھیلنا اور چیز ہے ملک جلانا بالکل ڈیفرنٹ ہے اور دیکھیں ان کی بدانظامی اور نالاکی کے ساتھ پوری قوم نے بھگتی ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ میں چاہر سب ایک گزارش کروں ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ یہ ان کی نالاکی اور بعد انظامی کی وجہ سے یہ معیشت سبیت ہر شبت انتباعی سے دو چار ہوا اور ہمیں پتہ تھا ہوگا لیکن سچی بات جائے کہ ہمیں یہ ضرور توقع تھی کہ جو بھی ہو ایک کھراری رہے ہیں عمران خان صاحب سپورٹسمن رہے ہیں تو کم از کم سپورٹسمن سپیرٹ کا ضرور مظاہرہ کریں گے یہ تو بدکسمتی سے وہ بھی نہ کر سکے دیکھیں جب یہ ایک نیشنل اسیمبلی میں ان کے اپنے ساتھی چھوڑ گئے اکثریت کے اعتماد سے محروم ہو گئے تو پھر یہ کیا یہ ایک سپورٹسمن سپیرٹ کا تقاضی نہیں تھا کیا ایک گریس فل کانڈکٹ جو تھا وہ اس کا تقاضی نہیں تھا کہ یہ کرتے کہ آرام سے صیفہ دیتے گھر جاتے لیکن آخری وقت تک اقتدار سے چمٹے رہے اور اس کے لیے اچھی اتکنڈے استعمال کرتے رہے پنجاب میں بھی یہی صورت ان کو بتا ہے کہ اکثریت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو دلی ایک کانسٹویشنل ترکہ کار سے آئی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی دار کانونی غیر آنی کاملی سے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے ہر ممکن کوشش کرے گی ذرا بات کرتے ہیں احمد اویس ایمہ صاحب یہ ابھی آپ نے ایک نکتہ اٹھایا تھا اور میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا صبح سے ہر بندہ میرے جیسے عام آدمی ایک نکتہ اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ جو پچیس سرکان تھے ان کے ووڈ بھی شمار نہیں ہوں گے اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے ہیں تو یہ کیسے ہوا کہ یا تو آپ نے ووڈ ڈالا ہوتا اور آپ کا ووڈ کاؤنٹ ہوتا تو پھر تو آپ کا جرم تھا آپ نے جرم بھی نہیں کیا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو گئے یہ ابحام ہے اس پہ ہر بندہ سوال کر رہا ہے ذرا قانون دان کے طور پر سمجھائیے گا کہ اگر میں نے ووڈ میں نے یہ پچیس لوگ جو تھے ان کے ووڈ تو استعمال ہوئے نا ان کو انہوں نے ووڈ ڈالے انہوں نے پارٹی منڈیٹ کو ڈیفائی کیا آپ سپریم کورٹ کی ججمن کو اگر پڑھیں نا تو بڑی واضح طور پر اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے یہ بات ساری کی ہوئی ہے کہ آرٹیکل انہوں نے بلکہ منشن کیا ہے کہ آرٹیکل سیونٹین کو آرٹیکل سکٹی تری اے سے ملا کے پڑھنا ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے پارٹی منڈیٹ جو ہے یہ پارٹی رائٹس آ جاتے ہیں فنڈمنٹل رائٹس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ اور لہٰذا اس کو ڈیفائی کرے گا جو وہ ناٹ آنلی ناٹ آنلی کے وہ اس کا ووڈ جو ہے وہ انویلٹ ہوگا بلکہ اس کو اپنی سیٹ بھی چھوڑنی پڑے گی اور ساتھ سنوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے ثبوت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں یہ یہ ہے اصل جو فیصل سپریم کورٹ کا اور اس فیصلے کے مطابق یہ جو اس کو ایمپلیمنٹ ہونا تھا یہاں اس پنجاب جو الیکشن ہوا چیف منسٹر کا تو اس میں کوئی ایسی ابحام کی بات نہیں ہے بالکل بھی ٹھیک 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 کلیریٹی کے ساتھ ہے اس میں یہ بنیادی طور پر اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں اگر آج اس کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح رکھا گیا تو یہ اس فیصلے کی روشنی میں ہے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا سلیم شیخ صاحب آپ پہ طرف آتا ہوں اب ظاہر ہے جو اس وقت جماعت ہے مسلم لیگ نون جس کے پاس بظاہر اکثریت نظر آتی ہے لیکن وہ اکثریت جو ہے وہ اپنی اتحادی جماعتوں کی وجہ سے ہے ان کو دو چار ووٹ اپنی اتحادی جماعتوں کے چاہیے پیپلز پارٹی اور جو باقی چند ازاد ہیں وہ آج اس وقت کہاں کھڑے ہیں اپنے کولیشن کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ مزاکرات کرنا پڑیں گے ایک مرتبہ پھر دیکھیں مزاکرات کریں یا نہ کریں آج انہوں نے اکٹھے ہونا ہے پیوان وزیراعلا میں اور اس وقت میرا خیال ہے اکٹھے ہو چکے ہوں گے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا ایک پارلیمنی پارٹی کی میڈنگ ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے چار ازاد اور اکین کو بھی شامل دعوت دی گئی ہے اور ایک راہ حق کے جو ہیں مابیہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے اور میری پیپلز پارٹی والوں سے بھی بات دی گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے مسلم لیگ نون کے اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے اور صبح ووٹ بھی جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو ہی دیں گے اور کل مسلم پیپلز پارٹی نے گیارہ وجہ ایک علیدہ سے بھی اپنی پارلیمنی پارٹی کے اجلاس بڑایا ہے ساتھ راکین ہیں اور وہ بھی کٹھے ہوں گئے لیکن میں جو اس پر ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جیسا قومی اسمبلی میں ہوا ہے کہ وہاں پر اگر اکثریت خود ہی ہے تو وہاں کے ایم این اے جو ہیں وہ سارے اسمبلی سے باہر ہو گئے ہیں تو یہاں بھی یہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر کل اگر الیکشن میں حصہ نہ لیا یا اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے پی ٹی اے اور مسلم لیگ کاف اور وہ ہار جاتی ہے تو پھر یہ بھی ایک بات ممکن ہے کہ وہ یہاں سے اسمبلیوں کا بائیکارڈ کر جائے اور کہے کہ ہم ایسی اسمبلیوں کو نہیں مانتے تو پھر میں یہ سوچوں کہ سیاسی سلیم شیخ آپ کی بات میں ایک میں درہ وضاحت جاتا ہوں آپ بائیکارڈ کا کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہ ہار گئے تو پھر اسمبلیوں سے استیفہ دے جائیں گے سوائی اسمبلی سے بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں بائیکارڈ کی بات میں پہلے کر چکا ہوں جس میں مجھے ایک پٹی اے کے ایک ایم پی اے نے کہا ہے کہ اگر کل ہمیں ریلیف نہ ملا سپریم کورڈ کی دور سے تو ہم الیکشن کا بائیکارڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں نے دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ اگر کل الیکشن ہو جاتا ہے اور حمدہ شباز دوبارہ سے وزیراعلا پجاب بن جاتے ہیں تو پھر یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے کہ تمام ایم پی اے جو ہیں اپوزیشن اتحاد سے تعلق رکھنے والے وہ بھی یہ کہیں کہ ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں باتے یعنی کہ پھر اسمبلی ونوے شروع ہو جائے ہیں رزائن کی نوبت آ سکتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اس میں تینوں مہمانوں سے دنوں مہمانوں سے آہ تھوڑی بہت جو ہمارے پچھ وقت بچے گا اس میں باتشیت کریں گے آہ ویلکم بیک وقشہ سے پہلے بھی باتشیت ہو رہی تھی کہ پنجاب کی جو اسمبلی اور پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے جو مختلف سیاسی اور آئینی ڈیوارمنٹس جاری ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا آہ باتشیت شروع کرتے ہیں چیمہ صاحب چیمہ صاحب کل اگر آہ ایک مرتبہ پھر آمزہ شہواز صاحب چیم منتقب ہو جاتے ہیں اور ساس نیریو یہ چل رہا ہے کہ بیس سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے سوائی اسمبلی کے سیٹوں پر کتنا کمفرٹیبل ہو جائے گا آپ کا کولیشن آہ اس اس فیصلے فکو فیصلے کے بعد پہلے بھی مقابلہ ٹھیک ہے سخت مقابلہ ہے لیکن جب یہ نفسیتی فضا بن جائے گی تو یہ تو آپ کو سیاسی طور پر سمجھتے فائدہ ہوگا اس کا دیکھیں گزارش یہ کل ایک تو بالکل واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کل پنجاب زہمبلی کے ارکان کی غالب اکثریت جائے حمزہ شہواز صاحب کو دوبارہ وزریعالہ کے طور پر منتقب کرے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بیس ہیٹوں بھی الیکشن ہو رہا ہے زمنی الیکشن اس میں بھی ہم کافی بڑی تعداد میں انشاءاللہ ہم زمنی الیکشن جیتیں گے یہ تو ایک یعنی بالکل ایک واضح حقیقت ہے نظر آ رہا ہے جسے کہتے ہیں لیکن میں جب آپ آمد ویس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو گزارشات کرنا جاتا ہوں ان سے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو دو چیزیں سمجھا سکیں ان کو قائل کر سکیں جو یہ ہے کہ ان کے اپنے ارکان اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کے ارکان میں بذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بیشتر ارکان ان سے کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب ہمیں واپس نیشنل اسیمبلی میں آنا چاہیے اور ہمیں اپنا جمہوری ایک پارلیمانی رول پلے کرنا چاہیے جب ہم نے سینٹ سے استعفا نے دیا کے پی اسیمبلی سے استعفا نے دیا پنجاب اسیمبلی سے باقی ساری اسیمبلیوں میں ہم موجود ہیں ہم نے استعفا نے دیا تو ہم یہ صرف قومی اسمبلی سے کیوں استیفہ دیں اس طرح کا کیوں یہ ہے کہ اس ڈسکرمنیشن کیوں ہو اور ہم یہ ہے کہ اپنا پارلیمانی اور جہہوری جو رول ہے واپس آ کر پلے کریں یہ غالب اقصریت جو انیشنل اسمبلی کے ارکان کی پی ٹی اے کے ارکان کی ان سے کہہ چکی ہے ممکن ہے ان کی بات تو نہیں مانی لیکن ممکن ہے کہ جناب آمد عوید صاحب جو کہ بڑے یہ ایک نام پر قانوندان ہے تو ان کی بات ممکن ہے مان جائے کنونس کرنے کا فان جانتے ہیں ایک اینشنل انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ٹھیک دوسرا میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے یہ بھی کہیں کہ اس وقت ضرورت ہے آپ کو یاد ہے کہ میاں شعباز شریف صاحب نے از لیڈر آف دی اپوزیشن پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آنے چارٹر اف اکانومی بات کریں ایک پلیٹیکل پارٹی کا صرف ایک صرف ایک بات آج پھر ضرورت ہے اس بات کی میں آمد عوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ پوری قومی قیادت کے ساتھ بیٹھیں اور فیصلہ یہ کریں سر جوڑ کر بیٹھیں اور فیصلہ یہ کریں کہ یہ عالمی ساؤکار جن کی قیادت آئی ایم ایف کے پاس ہے جس کی دوریاں جان سلتیاں میں پتا ہے ذرا ان سے کیسے جان مقصر سا لیتے ہیں احمد صاحب ایک اور آج نقطہ زیرے بحث ہے آپ کی پارٹی کے طرف سے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو خواتین کی ریزار سیٹیں تھیں اگر ان کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہوتا آج کر دیا جاتا یا یہ کہ ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو سنیریو ذرا مختلف ہوتا ہے تو اس میں بھی ہائی کورٹ جو ہے جو آج فیصلہ ہے اس پر خموش رہی ہے تو اس کو کیسے انیلائز کریں گے آپ یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو انہوں نے کر دیا وہاں سے لیکن غالب بن ابھی نکل اس کی سیٹیفیٹ کاپی ان کو نہیں ملی وہاں سے شاید یہ ایک ریزن ہے اور آہ آہ آناؤنس تو انہوں نے کر دیا تھا فیصلہ جی جی بارحال آہ یہ اس کے بعد ہی اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے باقی دو باتیں جو ابھی انہوں نے کہیں ہیں میں پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک انہوں نے اسمبلی میں بیٹھیں کی بات کی ہے پرسنری اپنے ایک اپنی ذاتی رائے کی حد تک میں اس بات کا قائل ہوں بلکہ میری اپنی بھی یہ تجبیز تھی کہ اس حملی میں بیٹھنا جائیے لیکن بارحال وہ ہے پارٹی لیڈیو ہیں چیئرمن ہیں اور وہ انہوں نے ایک اپنے کلیکٹیو ڈیسین لیا ہے یہ ان کا حق ہے میں پولٹکس میں اتنا انوال تو نہیں ہوں میں تو لیگل میٹرز میں زیادہ ہوں اور دوسری بات جو آئی ایم ایف کی انہوں نے کی ہے یہ بات تو میں آپ کے ہی پروگرام میں بھی جو آسپاں شرازی یہاں پہ تھی تو میں کئی دفعہ یہ بات دو ایک دفعہ میں نے یہ بات کی اور بڑی کھل کے بات کی اور اس میں نے پوری تجویز بھی دی تھی کہ آئی ایم ایم ایف جو ہے یہ تو ایک ایسی یہ بنائی گئی تھی تنظیم اصل میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو اس وقت یہ نیو یورک میں بیٹھے تھے تمام جو ایلائیڈ گروپ کے لوگ جو جنگ جیت گئے تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو یہ کولنائزیشن کا جو تصور تھا وہ انفیکٹ اس کی بنیاد بنی یہ جنگ صحیح کیونکہ یورپ نے ترقی کر لی انڈسٹری ریولوشن کے بعد یہاں فینشڈ گوڈز بنتی تھی اور روم میٹیرل ان کو چاہیے ہوتا تھا جو انڈر ڈیویلپ کنٹری سے تو روم اس کے لیے ان کو منڈیاں چاہیے تھی اور اس کے لیے ہیں کہ اس سے اس سے چھٹکارا چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے کیونکہ آخری منٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ملکل میں پوری طرح اس بات کا قائل ہوں کہ اس میں اگر سر جوڑ کے بیٹھے سب ملکل سہی یہ بہت 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 نیشنل کام ہوگا آخری منٹ میں آخری منٹ میں سلیم شیخ صاحب کے انپورڈلیل سلیم صاحب ابھی جو بات ہم کر رہے تھے زمینی انتخاب کی طرح مقصد بتائیے گا کہ آج جب ابھی پندرہ سولان دن رہتے ہیں آپ کو کیا سنیریو نظر آتا ہے ان بیس سیٹوں کا آہ ریشو کیا ہے فیفٹی فیفٹی ہے سیمنٹی تھرٹی ہے کس کے فیور میں ہے کس کے جو ہے وہ آگینسٹ ہے اب تک اب تک سنیریو سیٹوں کے بارے دیکھیں دیکھیں ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے تک تو جو ہے وہ مسلم ریق نون کے حق میں جو ہے وہ زیادہ سیٹیں تھی چاہے وہ بارہ ہوں تیرہ ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں لیکن اگر کل الیکشن ہوتا ہے اور کل الیکشن میں اگر کوئی ریزلٹ چینج ہو جاتے ہیں حمزہ شباز اگر نہیں آتے کوئی اور وزیرالہ بن جاتا ہے تو پھر زمنی الیکشن پہ بھی لا بحالہ اثر پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وزیرالہ پنجاب کے حوالے سے کلیر ہے کہ حمزہ شباز جو ہے وہ ان کے پاس جو ووٹنگ کی دداد ہے وہ پورے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زمنی انتخابات میں جو سیٹیں جیتیں گی وہ حکومتی پارٹی ہی زیادہ جیتے گی جس طرح مسلمی قنون کے بارے سے میں نے کہا ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں یہ جو مہنگائی ہے پٹرولیوم پرائیسز ہیں گیس کے قیمتے ہیں بجلی کی قیمتے ہیں ان کا ووٹر پر کوئی اثر نہیں ہوگا ووٹر پر اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اس طرح اثر نہیں ہو رہا کیونکہ پی ٹی ای نے ایک سٹانس کافی لیا ہوا ہے لیکن اپنے ووٹر کو وہ اس طرح متحد نہیں کر سکی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹی اے کے پاس جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک پہنس چاری ہوتی ہے لیکن جو ووٹر ہیں وہ اس کو نہیں اگنور کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ ووٹر جو ہے وہ جو ہے وہ گرانڈ ریالیٹیز کو دیکھتا ہے اور گرانڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہیں ووٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت ملک صوبے میں کس کی حکومت ہے مرکز میں کس کی حکومت ہے اور کون اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے بارلی آپ کا تجزیہ جو ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ درست ہے کہ گرانڈ پر جو پارٹی زیادہ محنت کرے گی وہی زیادہ سٹنے جیتے گی سلیم شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ بیورو چیف آج ٹی وی لہور اس کے علاوہ احمد عویس صاحب آپ کا بھی شکریہ مہر قانوندان اور تعلق آپ کا پاکستان تحریک کے انصاف سے اور جناب ڈاکٹر نصار کی مذہب آپ کا تعلق پاکستان مسلمی غنون سے آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کی مربانی آپ کا شکریہ آہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو اپنے مزمان تاریخ چودر کو یاز دیجئے اللہ حافظ